بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین خواتین و حضرات میں ہوں حکیم کاری محمد مصطفی صندروی میں آپ دوستوں کی خدمت میں ہر روز ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ہوں آج ویڈیو بنانے کا مور کسی اور مرز کے بارے تھا کراچی سے ایک عورت نے ایک بہن نے جن کی عمر ہوگی تقریباً چالیس سال کے قریب اٹھتیس یا چالیس انہوں نے بتایا ہے انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب میرا بلیڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے آپ ہمیں کوئی ایسا نسخہ تجویز کر دیں جس وجہ سے ہمارا یہ پرابلم ختم ہو جائے تو میرے بھائیو وہ اتنی سی اس نے تقریباً اس نے دو یا تین منٹ میرے سے بات کی اور وہ ساتھ رونے لگے کہ حکیم صاحب میں بہت پریشان ہوں یہ ہے وہ ہے لیکن میرا یہ بلیڈ پریشر کا جو مسئلہ ہے یہ ٹیک نہیں ہو رہا مجھے میڈیکل کی جو عدویات ہیں کھا کھا کر میں تنگ آ چکی میرے بھائیو جو میں نے ان کو نسخہ تجویز کیا وہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں اس نسخے کو میں نے برسوں سے عزمارا ہوں سینکڑوں مریضوں پر عزمار چکا ہوں میرے بھائیو جس نے بھی اس نسخے کو استعمال کیا ہے الحمدللہ وہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی ایسا جاننے والا چاہنے والا پیارا عزیز بیٹا بھائی بزرگ ماں بہن بیٹی کوئی ایسی ہے اس کو بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے آپ بلا جو جگ اس کو یہ والی ویڈیو ٹرانسفر کر دیں یا اس کو میسج کریں یا اس کو ویڈس اپ پر کر دیں یا اس کو لنک سینڈ کریں اس کو یہ قائل کریں کہ بس آپ سات دن اس کو استعمال کرنے میرے بھائیو اور میری بہنوں آپ ایک بار اس نسخے کو شروع تو کریں بہت ہی آسان سا ہے بہت ہی سہل سا یہ نسخہ ہے آپ کے کچن میں ملے گا آپ کو کہیں میڈیکل سٹور میں نہیں جانا پڑے گا ہسپیٹل نہیں جانا پڑے گا کہیں بھی نہیں جانا پڑے گا تو اتنا لا جواب آج میں آپ کے لیے یہ نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں تو آپ کو میں یہ نسخہ بتاؤں اس کا بنانے کا طریقہ اس کو آپ نے کونسی اجزاء ترقی بھی ڈالنی ہے اس کو کیسے تیار کرنا ہے اس کی مقدار خوراک کیا ہے آپ نے کس وقت اس کو استعمال کرنا ہے یہ ساری ملومات آپ کو اسی ویڈیو میں آپ کو ملے گی تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر اپنا یہ والا جو دائیں والا ہاتھ ہے اس کا انگوٹھا جو ہے ایسے پرس کر دیں تاکہ ہمیں بھی حوصلہ ہو کہ ہماری کسی بہن نے ہمارے کسی بھائی نے ہمیں یاد کیا ہے تو میرے بھائیوں میں امید رکھتا ہوں آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اوری کر لیا ہوگا اب چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف اپنی ویڈیو کے جو ہم نے مینٹ بنایا ہے جو ہم نے سوچا ہے کہ آپ کو وہ نسخہ دینا ہے اس کی طرف آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ حکیم صاحب بلیڈ پریشر کا بتا کر کدھر چلے گئے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں دیکھیں نا کوئی بھی جو یوٹیوبر ہوتا ہے اس کے لیے ویڈیو کا کم از کم دس منٹ تو ہونا ضروری ہے اسی لحاظ سے ہم اپنے ویڈیو کو اتنا ہی ٹیم لیں گے لیکن آپ کو پیارا سا یہ نسخہ بھی دے کر جائیں گے لیکن آپ کو یہ ویڈیو ساری دیکھنی ہوگی اس سے پہلے میں آپ سے پھر کہہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ کا کوئی عزیز بھائی بہن بیٹی چھپے اولاد ہے اس کو کوئی ایسی موزی مرض لگی ہوئی ہے آپ تنگ آ چکے ہیں اس کی مرض کی تشکیص ہی نہیں ہو رہی پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں علم ہوتا کہ مجھے کیا ہے آج ہی میرے پاس کچھ مریض آئے ان کو یہ پرابلم تھی کہ ڈیکٹروں کے پاس کبھی جنہ اسپیٹل کبھی جنرل اسپیٹل کبھی کیا ایدھر خاتمہ میموریل اسپیٹل کبھی اتفاق اسپیٹل وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں تین سال سے آ جا رہے ہیں لیکن ان کو کوئی بھی مسئلہ حال نہیں ہو رہا پھر اس کے علاوہ انہوں نے اسپیٹل بتایا ایجاز پتہ نہیں ایسے کوئی نام ہے اسپیٹل ہے اس میں بھی انہوں نے کئی مہینے اہمیوپیتر کا بھی علاج کروا ہے تو انہوں نے میں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا بتایا آپ کو مرض کیا بتائی پتہ نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ مرض نہیں بتا رہے لیکن وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں گولیاں دے دیتے ہیں سیرف لکھ کر دے دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ڈریپن لگا دیتے ہیں وہ بوتلیں بھی لگا دیتے ہیں تو محترم ناظرین لیٹر لیٹر کی بوتلیں ان کے نادوں میں انجیکشن کے ذریعے لگا رہے ہیں تو میرے بھائیو تو جب میں نے اس کو اس عورت کو چیک کیا اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا تو میرے بھائیو اس کو ناف پڑی ہوئی تھی دس منٹ میں اس کی ناف ٹھیک ہو گئی اور اس کو میں نے تھوڑی سی دوا دی اس کو میں نے کہا جاؤ اللہ آپ کا بلا کرے گا تو محترم ناظرین میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی مرض کی تشخیص کریں کئی ایسے مریض ہوتے ہیں ان کو ناف پڑی ہوتی ہے کبھی اور چک پڑی ہوتی ہے ایسے کوئی اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے روحانی مسائل بھی ہو سکتے ہیں پہلے اپنی مرض کی تشخیص کروائیں پھر اپنا علاج کروائیں تو محترم ناظرین میں نے آپ کا تقریباً چھ منٹ ایسے ہی لے لیے تو اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے مقصد کی طرف بلیڈ پریشر اگر آپ کو ہائی ہو جاتا ہے اس کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کا آپ نے خود ہی اپنے گھر میں کیسے علاج کرنا ہے میرے بھائیوں اور میری بینوں آپ نے سونف لے لیے لیے دوسرے نمبر پر آپ نے علاج چی لے لیے تیسرے نمبر پر آپ نے سفیز ہی ڈالینا ہے یہ تین چیزیں ہوں گی چوتھی چیز جو ہے پانی سونف آپ نے ایک بڑا چمج جو ہوتا ہے چاول کھانے والا سٹیل کا چمج جو عام ہمارے گھر میں استعمال ہوتا ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے سونف کا ایک برتن میں ڈال دینا ہے فرائی پین لے لیں یا پانی جس میں آپ نے ابالنا ہے آپ اس کے ایک چھوٹا سا برتن ہے اس کے اندر ڈال دیں اس کے بعد سبل یہ سفیز زیرہ جو ہے اس کا چھوٹا ٹی سپون جو ہوتا ہے یعنی چھوٹا ٹی سپون ہے تو وہ ڈال دیں اگر بڑا چاول والا چمچ ہے تو وہ آدھا ڈال دیں یعنی سونف سے آدھا یہ سفیز زیرہ ڈال دینا ہے اس کے اندر دو علاچی سبل ڈال دیں میرے بھائیو آپ نے ایک گلاس پانی کا ڈالنا ہے اس کو ابالا دینا ہے تو اگر ہو سکے تو آپ اس طرح کر لیں جیسے ہمیں اپنے ہمارے بڑے بزرگوں نے بتایا تو ہمارے بزرگ بابا جی حکم علی صاحب سنیاسی کیا عباد ہے وہ کمال کے انسان تھے اللہ ان کو ان کی جو آخرت کی زندگی ہے اس میں آسانی دے تو محترم انہوں نے ہمیں بتلایا تھا یہ دو ازار دو یتین کی بات ہے تو میرے بھائیو انہوں نے بتایا تھا کہ ان تینوں اشیاء کو ان تینوں اجزائے ترقیبی کو رات کو مٹی کے برطن میں بگو دیں مٹی کے برطن میں بگو دیں ایک گلاس آدھا لیٹر ایسی اتنا پانی ڈال کر آپ بگو دیں صبح کو آپ نے ان کو مٹی کے برطن میں آپ نے اُبالا دینا ہے مٹی کے برطن میں اس کو پکانا ہے یہاں تک کہ آدھا لیٹر پانی آئے تو ایک پاؤ رہ جائیں پھر جب یہ نیم گرم ہو جائے تھنڈا ہو جائے آپ تھنڈا کر لیں جیسے آپ کو آسانی ہو پینے میں جیسے آج کل سردی کا موسم ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا نیم گرم اگر آپ پینا چاہتے تو آپ اس طرح بھی پیر سکتے تو میرے بھائیو میرا مقصد آپ کو یہ بتانے کا ہے کہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے جب یہ تیار ہو جائے نیم گرم ہے یا آپ نے تھنڈا کر لیا تو اس کے اندر آپ نے چینی مینی نہیں ڈال لی اور کوئی چیز نہیں ڈال نہیں آپ نے اس کے اندر ڈال نا ہے مصری قوزہ مصری جس کو کہتے ہیں آپ کو پرساری کی دکان سے مل جائے گی آپ اس و زیکہ اگر شگر کے مریض نہیں ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں زیکے کے لیے تو اب آپ نے اس کو چسکیاں لے لے کر پینا ہے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد یا جب آپ کا بلیڈ پریشر ہی ہو آپ تب بھی استعمال کر سکتے تو محترم ناظرین آپ نے کچھ دن اس کو استعمال کرنا ہے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو کوئی پریشانی ہو تو آپ نے اس خادم سے ضرور رابطہ کرنا ہے تو میرے بھائیو اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو اکتام کی طرف اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ تو میرے بھائیو میں آخر پر پھر آپ سے کہتنا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کہا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ ضروری ہے اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو آپ ہمارے ساتھ چھوڑے رہیں گے